جب مشکلات آپ کو مایوس کر دیں تو قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی پھیرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد اور مشکل کا سخت تصور کرتے ہوئے رب انی ظلم تو نفسی فغفلی پڑھیں تین سات چودہ یا اکیس دن میں قرآن مجید ختم کریں جتنی عمل میں توجہ زیادہ ہوگی اتنا زیادہ نفع ہوگا اتنی بندشیں سفلی عمل بیماریاں اور مشکلات زیادہ جلدی ختم ہوں گی آپ کا کوئی عزیز نشہ کا عادی ہے تو ضرور پڑھئے جس کا شہر بیٹا یا بھائی نشہ کرتا ہو اس کو چاہیے کہ روزانہ جب وہ گہری نید سو جائے تو اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر بل کو حلقی آواز میں گیارہ بار سورة الاخلاص پڑھے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا رزقی فراوانی اور اولاد کی تابداری گرنٹی کے ساتھ کارین بچوں کی بدتمیزی کا سبب اکثر والدین کے گناہ ہوتے ہیں ایک عمل آزمودہ بتا رہا ہوں اگر ماں باپ اس کی طرف توجہ کریں تو دو فائدے گرنٹی کے ساتھ ہوں گے پہلا فائدہ اولاد تابدار اور دوسرا فائدہ گھر میں رزقی فراوانی عمل یہ ہے کہ تین بار سورة الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو صبح و دوپہر اور شام کو پلائیے زندگی بھر کا معمول بنا لیں ادھر پھونک ماری ادھر چیز بک گئی اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز جلد بیچنا چاہتا ہو لیکن وہ چیز جلد نہ بکتی ہو تو اس کے لئے یہ عمل بہت مجرب ہے باوضو ہو کر سورة یوسف کی آیت نمبر اسی کے درج زیل حصوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تسبی تین مرتبہ پڑھ کر اس سامان یا چیز پر پھونک دے انشاءاللہ تعالی جلد فروخت ہو جائے گی مجھ پر کرز کا پہاڑ تھا جو اتر گیا محترم شیخ الوظائف السلام علیکم مجھے کچھ عرصہ پہلے بہت پریشانی ہو گئی تھی جس کا احوال میں نے بذریہ خط جوابی لفافے کے ساتھ دفتر مہنامہ اب کری کے پتے پر آپ کو تحریر کیا تھا اس خط کے جواب میں آپ نے مجھے سلام ان قولم رب الرحیم ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا تھا جس کی تعداد آپ نے سوہ لاکھ مرتبہ پڑھنے کی بتائی تھی جیسے ہی ہم کو جواب ملا میں نے اور میری اہلیا نے پڑھنا شروع کر دیا ابھی سوہ لاکھ مکمل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سا رہ گیا ہے مگر اللہ کے فضل سے میرے مسائل حل ہو رہے ہیں غیبی اسباب پیدا ہوئے اور میرا پہاڑ جیسا کرز اتر رہا ہے بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہونے تک ادا ہو جائے گا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غیب سے رزق ملنے کا وظیفہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مجھ سے پھر گئی رزق تنگ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے وہ تسبیح یہ ہے کہ صبحوں کی نماز سے پہلے یا بعد میں سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ پڑھا کرو اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ظلیل و خار ہو کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق ملا کرے گا اور اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگ دستی دور کر دی اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی جو مرد یا عورت دن رات میں سو دفعہ پڑھے گا تو اس کے سب گناہ ماف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی چھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو گھر میں سکون اور برکت کا وظیفہ گھر میں نہوست بے سکونی اور بے برکتی ختم کرنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورت یاسین کے آیت نمبر اٹھاون کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں انشاءاللہ گھر میں نور و سکون اور برکت محسوس کریں گے اور عبادات میں بھی دل لگے گا اب آپ کو نوکری سے کوئی نہیں نکالے گا ناظرین و سامین اگر کوئی شخص اپنے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے گیارہ مرتبہ یا والیوں پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ نوکری میں بائزت رہے گا اور اسے کوئی نہیں نکالے گا اچھی نوکری کے لیے وظیفہ ناظرین آج ہم آپ کو اچھی نوکری کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اچھی نوکری مل جائے گی سب سے پہلے گیارہ بار دروش شریف پڑھیں پھر تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ یا بہت سے تو پڑھیں آخر میں دوبارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھیں روز یہ عمل کریں کچھ ہی دن میں انشاءاللہ آپ کو اچھی نوکری جلد سے جلد مل جائے گی چھوٹا سا عمل کیا اور نوکری مل گئی السلام علیکم حضرت حکیم صاحب دامت برکاتم العلیہ میں بہت عرصے سے بے روزگاری کا شکار تھا مجھے نوکری نہیں ملتی تھی میں نے روزانہ صورت القوسر ایک سو انتیس دفعہ ماہ تسبیح اول و آخر سات سات بار دروش شریف پڑھنا شروع کر دی اس وظیفے کی برکت سے مجھے کچھ ہی عرصے میں نوکری مل گئی ماشاءاللہ ناظرین و سامین ویڈیو اچھ لگئے تو لائک کر دیں ایسی انٹرسٹر سٹوری اور دلچسپ وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگئے بیل کے آئیکن کو لائک کریں